اس کے بعد محصوف چلے جاتے ہیں لنڈن اور وہاں پر جا کے وہ لنڈن پلان بنتا ہے دھرنوں کا جنرل صاحب تھے ایک مولان صاحب آئی تھے کینیڈا سے اور ایک اپنا عمران خان تھے پھر چوہدری پرویزل آئی تھے ان سب نے مل کے پلان بنایا کہ نواز شریف کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے عمران خان صاحب آپ سب باتوں کو چھوڑے آپ ہمیں تانہ دینے سے پہلے یا ہم پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے بتائیں بتا دیں آج اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے رٹائر ہو کے دھر چل جانے کو تیار ہوں نواز شریف نے دوہزار سترہ میں حکومت گرانے کا ذمہ دار زہر الاسلام کو ٹھہرا دیا لنڈن میں پلان بنایا گیا اور پھر دھرنے شروع ہو گئے بانی پی ٹی آئی کہہ دیں کہ وہ تیسری قوت نہیں تھے تو سیاست چھوڑ دوں گا بڑے میاں صاحب کا چیلنج ساکیب نصار نے زندگی بھر کے لیے ہٹایا کارکن واپس لے آئے میرے انتخاب نے ساکیب نصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا پارٹی صدارت سبھالتے ہی نواز شریف کی گھنگرچ کہا کہ ہم 28 مئی والے ہیں 9 مئی والے نہیں پھر ہمارے دوست شاید خاکان آباسی بھی ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں جہلی ہیں انہیں 1999 میں میرے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی بڑی بھادری کے ساتھ کاٹی ہیں ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاریاں ماری ہیں یہ ہمیں مان لینا چاہیے یہ آج مان لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاریاں ماری ہیں میں ایمانداری سے کہتا ہوں ایمانداری کے ساتھ کہ 1990 میں جب میں نے حکومت سنبھالی مرکز میں اور وزیر اعظم اللہ کے فضل سے بنا اگر خلل نہ آتا بیچ میں ٹانگیں کیشنے والے لوگ نہ آتے آج پاکستان میں غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی غربت نام کی کوئی چیز نہ ہوتی بیروزگاری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی آج پاکستان خوشحال ترین ملک ہوتا میاں نواز شریف کی روٹھوں کو منانے کی کوشش میرے دوست شاہد خاکان عباسی نے بڑی سختیاں جھیلی 1999 میں میرے ساتھ جل کاٹی اور کبھی افنا کی تقریر میں مفتا اسماعیل کا بھی ذکر کیا کہا مفتا اسماعیل راناس نولا سادر افیق نے بہت سختیاں برداشت کی حنیف عباسی احسن اقبال فاجہ آصف جعوید لطیف اور نحال حاشمی نے پارٹی کے لئے جیل کاٹی یہ سب مسلم لگنون کا انتہائی قیمتی آساسہ ہیں جو ذمہ داری آپ نے اور پارٹی نے مجھ پر دی تھی آج وہ امانت پارٹی نے آپ کے حوالے کی ہے جنہوں نے دوہزار سترہ اور اٹھارہ میں نواز شریف کا جو جیتا ہوا الیکشن تھا اس کو ایسے ہتکنڈوں سے اس کو شکست میں بندہ گیا کہ آج ہر کوئی مجبور ہے کہنے پہ کہ واقع اس وقت نواز شریف کو ہروایا گیا بانی پی ٹی آئی نے فوج کو بدنام کرنے کی سازش کی لنڈن میں بیٹھ کر شہدہ اور غازیوں کے خلاف زہر اگلا بانی پی ٹی آئی آج شیخ مجیب کی مثالیں دے رہے ہیں وسیر اعظم شہباز شریف کی بانی پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری کہا کہ آج سازش کرنے والوں کے مو کالے ہو گئے جو امانت دی گئی واپس نواز شریف کے سپورٹ کر دی نواز شریف کی خیادت میں وفاق اور پنجاب میں نون لکھ کی حکومت ہے بیس سترہ میں جب ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو دس کوالفی کیا گیا تو ہم نے ایک اسی وقت قانون کے ذریعے یہ ایک کمینڈمنٹ پیش کی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب صدر مسلم لیگ نون کے طور بطور اس عہدے میں کنٹیون رکھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر بیس بائیس میں ہماری جنرل کانسل اور الیکشن ڈیو تھا اور اس سے تین مہینے پہلے ہمیں نوٹسز آ رہے تھے اور یہ تین دفعہ جنرل کانسل بیس بائیس میں اس کو ڈیفر کیا گیا گیارہ مئی بیس چوبیس کو جناب ایکٹنگ صدر جو اس وقت ہے میاں شہباز شریف صاحب نے فیصل کیا کہ اب یہ ہائے ٹائم ہے کہ میں ان کی میاں صاحب کی امانت ان کو واپس پیش کروں دو ہزار سترہ میں ایک سازش کے تحت نواز شریف کو نا اہل کیا گیا نا وزر آزم اور فضیر خارجہ اس حق دار کا تقریب سے خطاب کہا میاں شہباز شریف نے مسلم علون کی صدارت امانت کے طور پر سنبھال لی پارٹی کارکنان اور میری دلی خواہش ہے کہ یہ امانت جو میرے پاس تھی میں اسے دوبارہ میاں محمد نواز شریف کے سپرد کروں آج کا یہ اجلاس میاں محمد نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نون کا منتخب صدر قرار دیتا ہے میاں نواز شریف نے چھ سال کے بعد پھر نون لیگ کی کمان سنبھال لی نواز شریف مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب چیف الیکشن کمیشنر نون لیگ رانس ناولہ نے باقاعدہ اعلان کیا نواز شریف کے مقابلے میں کسی امیدبار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے وزیر آزم شہباز شریف کی نواز شریف کو گلے لگا کر صدر منتخب ہونے پر مبارک پار مریم نواز حمدہ شہباز سمیت لیگی کارکنوں کی بھی مبارک پار نواز شریف کے پارٹی صدر منتخب ہونے پر ہال ناروں سے گونج اٹھا میاں نواز شریف پارٹی صدر کا احداث سنبھالتے ہی متحرک آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے مشاورتی اجلاس بلالیا پارٹی ذرائے کے مطابق اجلاس آج صبح گیارہ بجے جاتی عمرہ میں ہوگا وفاقی اور صوبائی سطا پر عوام کو ہر ممکن رلیف دینے کے حوالے سے اقدامات کے بارے میں تجاویز لی جائیں گی یہ کیسی کامیابی ہے کسی سیاسی لیڈر کی جو اپنے ملک میں تو ناکام دیکھ کر خود کامیاب اپنے ملک کو مایوس اور اس کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے اٹھائیس مئی ہم تو فخر کرتے ہیں اٹھائیس مئی پہ اور یہ کچھ نو مئی والے یہ نو مئی اس کا مطلب ہے جانبوچ کے کیا گیا سوچ سمجھ کے کیا گیا مقصود سیاسی جماعت پاک افاش کو دشمن کے طور پر پیش کر رہی ہے یومی تکبیر کو منانے کے بجائے منفی پروپیگنڈے کا پرچار کیا گیا بانی پی ٹی اے اور ان کے ہواری چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے سینئر لیگی رہنمہ تلال چوہری کے سیاسی مخالفین پر لفظیفہ پی ٹی اے کا لاہور میں پارٹی کو فعل کرنے کا فیصلہ سابق صدر ڈاکٹر آریف علوی اور ترجمان راوف حسن اکتیس مئی کو لاہور پہنچیں گے تنظیم سازی اور رکنیت سازی کا آغاز کیا جائے گا جون میں لاہور سے دو لاکھ میمبرز کو ریجسٹر کیا جائے گا تحریک انصاف کا نو جون کو لاہور میں ورکس کنونشن کے انعاقات کا اعلان پی ٹی اے کا لاہور میں اہم اجلاس سنی اتحاد کانسل کے ارکانے پنچھابیس تنریو اور پی ٹی اے لاہور کے اہدہ داران اور اٹکٹ ہولڈرز نے شرکت کی لاہور میں سورج انگارے برسانے لگا درجہ حرارت پینتاریس اگڈگری کو چھو گیا چلچلاتی دھوپ اور لوکی تھپیڑوں سے شہری بے حال گرمی کی شدید لہر اور ہیٹ ویف کی صورتحال برکرا سباہی دار الحکومت ہیٹ ویف کے زیرے اثر اسپطالوں میں ہیٹ سٹراؤک کے سینکڑوں مریض ریپورٹ دو روز میں شہر کے پانچ بڑے اسپطالوں میں دو سو سے سائد مریض داخل ہوئے شدید گرمی سے چکر آنا نزلہ زکام اور بخار کے مریض بھی سامنے آ گئے شدید گرمی بھی ڈینگی کے پر نہ کٹ سکی چوبیس گھنٹے کے دوران شہر میں ڈینگی کے چار نئے کیسے سامنے آ گئے لاہور میں ڈینگی کا ایک کیس ریپورٹ ہوا روازال اب تک ایک سو پچیس افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہو چکی شہر شدید گرمی کے لپیٹ میں گرمی سے نڈھال شہریوں نے نہر کا رخ کر لیا نوجوان پچے بڑے اور خواتین کی نہر میں ڈکیاں گرمی کو دور بھگانے میں مگن رہے شہریوں کا کہنا ہے کہ نہر صرف گرمی سے نجات کا ذریعہ ہی نہیں بھرپور تفریح بھی ہے شدید گرمی میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری لیسکو کے گسٹریبیوشن سسٹم پر تقنیقی خرابیوں کی بھرمار لیسکو کی بجلی کی طلب پینتی سو پچاس میگا ووٹ سے تجاوز کر گئی گرمی میر گسٹریبیوشن کرانسپورمر جلنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہو گیا وصیر اعظم شہباز شریف کا ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کا حکم لائن لوسس والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کی ہدایت کہا کہ گرمی میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے ریلیف دیا جائے بجلی چوری روکنا متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن چوبز گھنٹے میں انتالیس بجلی چور گرفتار ہوئے ایک سو اٹھارہ کے خلاف مقدمہ درج کنیکشنز میں پندرہ کمرشل چار زرائی اور چار سو نوے گھریلو ہیں پانچ سو دس ملزین بجلی چوری میں ملوز پائے گئے خبردار ہوشیار موسم کرمٹ بدلنے کو تیار شہر بھر میں بارشیں ہوں گی لگاتار پی ڈی ایم ایر میں پنجاب نے آئندہ دنوں بارش گرد آلود ہواں اور طوفان کا الٹ چاری کر دیا آج سے یکم جون تک آندھی بارش اور گرد آلود ہواں چلنے کا امکان وزیر علیہ پنجاب کی ذریعہ صدارت خصوصی اجلاس واقعات کی ضرورت اور دستیابی کی صورتحال کا جائزہ لیا پیسٹی سائرڈ اور فرٹیلائزر ایکٹ میں ترامیم کی سفارشات پر غور ادھر وزیر علیہ سے مختلف ازلاک یا رکین اسمبلی کی بھی ملاقاتیں ہوئیں عوام مسائل کے حل کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی عوام تک سستی میاری اور سستی اشیاء خور و نوش پہنچانے کمیشن وزیر خوراک بلال یاسین ڈی جی فورڈ ایتھارٹی اور ڈی جی انڈرسٹری کی بیکری ایسوسییشن کے وفظ سے ملاقات کہا کہ بیکری مصنوعاتی قیمت میں کمی کرتی ہے کمی کا اطلاق فوری ہوگا وزیر علیہ پنجاب روٹی ریلیف پروگرام ڈبل روٹی کی قیمت میں بھی نمائی کمی آگئی بریٹ کی قیمت میں پچاس سے ستر روٹی تک کمی کی گئی سات سا پچاس گرام کی ڈبل روٹی ایک سو اسی اور چار سو گرام کی ڈبل روٹی کی قیمت پچانوے روپے مقرر نوٹیفیکیشن جاری وفا کی وزیر تجارت جام کمال کا آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن کے دفتر کا دورہ اپٹما کے عہدداران نے مسائل سے آگاہ کیا وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ وزیر آدم پاکستان سنتکاروں کے مسائل سے آگاہ ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں سنتکاروں کے نمائندے بھی شامع ہیں صوبائی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ امران نظیر سے پی ایم یو میں جائقہ پاکستان کے وفت کی ملاقات ہوئی ہے چلٹرن ہسپتال ملتان میں چار منزلہ کمپلیکس کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا بفت نے محکمہ صحت کی جانب سے بہتری کے منصوبوں کو سراحا سائبر کرائم سے مطالق مقدمات کا اندراج لاہود پولیس بخلا گئی سات سالہ بچی کو جنسی حراسہ کر کے ویڈیو بنانے کا مقدمہ بھی غلط دفعات کے تحت درچ خانہ ریس کورس میں درچ مقدمے میں تین دفعات پیمرہ ایک کی لگا دی گئی مطروقہ وفت ملاق بورڈ کی کمرشل آرازی پر قبضہ مافیا قابض موثر کارروائی نہ ہونے سے بورڈ کی آمدن میں اضافہ نہ ہو سکا لہور اسلام آباد پشاور کراچی سمیت ملک بھر میں موجود آرازی پر قبضہ کر دیا گیا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کے ذریعہ احتمام ایف سی کولیش یونیورسٹی میں اگاہے سیمینار ہوا ورشل ویمن پولس سٹیشن ویمن سیفٹی ایپ اور کرائم سٹوپر سرویس کے بارے میں آگاہی دی گئی چیف لاؤ آفیسر زفر جاویت ملک نے سیف سٹیز سرویسز کے بارے میں بتایا